بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں والی میں نئی دمیر ہونے والی بلڈنگ میں پولیس خدمت برکز پولیس لائنس کا افتتاہ کرتیا گیا میاں والی کے شہری ایک ہی چھت کے نیچے چودہ سہولیات حاصل کر سکیں گے ارویشنل پولیس آفیسر سرگودہ شاری کمال صدیقی نے میاں والی وزٹ کے دوران ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی سردار مطیلہ خان نوانی کے ہمراہ پولیس خدمت برکز پولیس لائنس کا افتتاہ کیا بعد ازاں آر پیو سرگودہ نے بلڈنگ کا تفصیلی معاہی نہ کیا ٹی پیو میاں والی نے بریفنگ دی آر پیو سرگودہ نے کہا کہ شہریوں کے ایک ہی چھت کے نیچے چودہ اقسام کے سہولیات فراہم کچھائیں گی اور وی آئی پی محول بھی مہیا کیا جائے گا سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے چی اب تخت بھائی کی جوہاں پر ٹورنمنٹ کا افتتاہ کر دیا گیا چلابات کارٹلنگ مرتان میں ممتاز حافی رہی مولا یوسف زی مرہوم کے نام سے سبائی امن مخاطر انداسش ٹورنمنٹ دوہزار چوبیس کا بقاعدہ افتتاہ ممبر سبائی اسمبلی زرشاد خان مشتاق یوسف زی اور ڈیسٹرک سپورٹس آفیس سر سعید افتر نے کیا اس موقع پر موقع اسوسیشن کے سبائی ساسر امتز یوسف زی کے علاوہ کسی تعداد میں کھلاڑی اور امائی دین علاقہ موجود تھے ٹورنمنٹ پچیس دنوں تک جاری رہے گا ٹورنمنٹ میں ملک پر سے بیس ٹیمز حصہ لے رہی ہیں اراغ امائی دین نے اس قسم کے ورنس کے نقاط پر خوشی کا اظہار کیا کہا اس قسم کے ورنس کے نقاط سے ہمارے روایتی اور ثقافتی کے زندہ رہیں گے دوبارہ نوجوان نسل میں مقبولیت حاصل ہوگی موقع اسوسیشن کے ساسر امتز یوسف زی نے ڈیریکٹر چوہ آف سپورٹس کی چارنیز سے خصوصی تعاون پر ڈیریکٹر چرنل سپورٹس خوابہ پکنفہ عبدالناصر کا شکریہ بھی ادا کیا افسوسنا خبر شامل کرتے چلنجی ڈیرکی سے جہاں پر ریلوے بھائچک میں ٹرین کی زدمی آکر نوجوان نے خودکشی کر لی ڈیرکی کے قریب دات روجر ریلوے بھائٹے کے لیے سے ٹرین کی زدمی آکر نوجوان نے مبشنا دور پر خودکشی کر لی علاقہ مکین کے مطابق نوجوان کی شناک تشوک کمار کے نام سے ہوئی ہے نوجوان نے گھرلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی پولیس سرائے کے مطابق لاش کو سیول ہسپیٹل منتقل کر جیا گیا پوس مارٹم کے بعد لاش کو ورسہ کی حوالے کیا گیا لاش گھر میں پہنچتے ہی گھر میں کوہشام برپا ہو گیا اب آپ کو بتائیں گے بولیٹن میجی سیال کورس ہے جان پر سیکیٹری ویمن پنجاب دیویلمنٹ اس تو میرا سمد کہتی ہے کہ خواتین کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہماری خواتین بہیمت اور بلند حوصلے کی مالک ہیں ہر شعبہ زنگی میں پولیس صلاحیتوں کو لوہا منوا رہی ہیں خواتین کو آگے بڑھنے کے مسابق معاقے بھی فرام کیے جائیں اور اس زمین میں حیل رکاوٹوں کو دور کرنے ریاست اور سوسائٹی کی مشرکہ ذمہ داری ہے یہ بعد انہوں نے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشیپ پاکستان جوائیزی اور صدھار سوسائٹی کے اشتراک سے خواتین اور معذور افراد کے لیے ٹیکسٹرائل سیکٹر میں روزکار کی فرامی کے اضافہ کے لیے چاری علامی کے سلسلہ میں مناغتہ سمینار سے خطاب کر چوئے کیا دریکٹر جنرل سوشل ویلت فیر اور بیتنوال پنجاب آمنہ منیر نے خطاب کیا کہ پنجاب میں ٹیکسٹرائل کی سنت میں خواتین اور معذور افراد کے لیے بائزت روزکار کے وسیع گنجائش اور مواقع افراہن کیا جا رہے ہیں تاہمی سلسلہ میں خواتین اور سپیشل پرسنز کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینا ہوگی متعلقہ انڈسٹریز کے مالکان کو اس عمر کا پابند بنانا ہوگا کہ وہ سپیشل پرسنز کے کوٹا پر بھی عمل کریں خواتین کو بھی ترجیح بنیادوں پر ملازمتیں انہوں نے کہا کہ سیال کوش لاہور فیصل آباد اور ملتان میں کوچن اور ٹیکسٹرائل کی انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے افسوسنا خبر شامل کرنے کے لیے بات کرتے چلیں افسوسنا خوا کیا میاں والی میں پیش آیا جہاں پر دیوالی میں تھوڑی دیر پہلے ملک شریب جچیال ولد و غلام جچیال کو بے دردی سے قتل کرتیا گیا ہے جلالپور پیروالا شہر میں تجاوزات کی بھرمار شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا جگہ جگہ ریڈی بانو اور اکشے والوں نے قبضہ کر لیا شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے ڈی سی ملتان سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی کہتے ہیں کہ چوک فوارا جو کہ جلالپور پیروالا کا سب سے بڑا چوک ہے انتظامیہ کی انہلی اور ملی بھگت سے تجاوزات لوگوں نے قائم کر لی ہیں چوک فوارا پر گھنٹوں شریفٹی کا جام رہنا بھی مہول بن جکا ہے سکول جانے والے طلبات ہسپیٹل جانے والی امبلنسز کو بھی چوک فوارا سے گزرتے ہوئے شدید مشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے مغربی وزار جو کہ جلالپور پیروالا کا کشیدہ ترین بزارتہ انتظامیہ کی انہلی کے باعث کلیوں کا منظر پیش کر رہا ہے کیونکہ دکان والوں نے انتظامیہ کی ملی بھگت سے دکانوں کے آگے سٹرولز لگا لیا ہیں لاکھوں ارپے کی مد میں ایک رایہ وصول کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کئی بار اسسٹن کمیشنر اور منسپل کورپریشن انتظامیہ کو درخواست دی گئی مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں لبطک مشنور ملتان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے آپ کو بتائیں گے جوی خانے وال میہ چنو کی طالبہ فضیلت نے بھی کرگزستان سے اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا فضیلت اقبال کا کرگزستان سے ویڈیو بیان جاری طلبہ پر تشدد کے حوالے سے میہ چنو کی طالبہ کا ویڈیو بیان بھی سامنے آگیا ہے فضیلت اقبال بشکیق یونیورسٹی میں آج میں یہ سمیسٹر کی طالبہ ہیں یہاں پر غیر ملکی طلبہ کے لیے بشکیق کی حالات بہت زیادہ خراب ہے بتایا کہ یہاں پر لوکل طلبہ نے بیرونی طلبہ کے ہوسٹلز پر حملہ کیا حملہ اور طلبہ پر بہت زیادہ ہی تشدد کر رہے ہیں تشدد سے بہت سے طلبہ زخمی اور کچھ جان بھاگ ہو چکے ہیں حکمران کسی بھی قسم کی کوئی مدد کو تیار ہی نہیں علامہ علیکم میرے نام فضیلت اقبال میں بشکیق یونیورسٹری آئیوکی کی آٹھ میں سمیسٹر کی سٹوڈنٹ ہوں اور پاکستان سے میاں جنہوں سے بلانگ کرتی ہوں کل شام سے بشکیق کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہاں کے لوکلز نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوصل اور ان کے فلیٹس پر حملہ کی ہے ان پر بہت زیادہ تشدد کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا اور ایون کچھ بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے جو کہ میڈیا اور سب چھپا رہے ہیں اس بات کو ہم لوگ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں ہم اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں اور ہمیں کسی بھی طرح محفوظ طریقے سے پاکستان بھلایا جائیں یہ سٹوڈیس ہے فلو اپیتا ہی مزید خبران اپ ڈیرس کے لئے دیکھتے رہی ہیں این این 24 نیز ہے اسٹری کیوں کہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خوبش آمن کے ساتھ